اسلام علیکم تمام سننے والوں کو نینہ بوئیس کی جانب سے ہشام دید امید کرتی ہوں کہ تمام دوست حیرے سے ہوں گے تو چلیے اسے کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ساکاب پوجک کی اور بڑھتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں تم نے کافرستان سے رقم وصول کر لی ہے مال کہاں ہے امرال نے کہا تو راہو بے احتیار چونگ پڑا رقم مال کیا مطلب راہو کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات اُبھر آئے تھے یہ تمہارا بیگ پڑا ہے جو تم نے نیچے تیہانے کی سیٹ پر سیف میں چھپایا ہوا تھا اس نے بھاری رقم ہے اور اس کے علاوہ اس بوری میں وہ ساری دورت موجود ہے جو تمہارے سیف میں موجود تھی ہمیں اس رقم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق صرف اسمال سے ہے جو تم نے را کی اور جوشے کے نیچنل کالونی مارے اڈے سے اس کے آدمیوں کو حلاق کر کے حاصل کیا تھا بتاؤ وہ مال کہاں ہے اگر مال ہمیں مل گیا تو ہم تمہیں بھی زندہ چھوڑ دیں گے اور یہ رقم بھی تمہارے پاس چھوڑ جائیں گے امران نے کہا مجھے بالکل کچھ نہیں معلوم میں تو را کی اور جوشے کو صرف جانتا ہوں مجھے کسی مال کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے راہو نے جواب دیا تمہارا وہ رکا وہاں سے ہمیں ملا تھا جس میں تم نے ایکشن لینے کا کہا تھا اور تمہارے آدمیوں نے روشن کالونی میں را کی کے اڈے پر چھاپا مار کر وہاں موجود آدمی حلاق کر دی اور مال لے اڑے اور اس بیک پر کافرستانی کمپنی کا نام موجود ہے اور اندر بھاری مالیت کی غیر ملکی رقم اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں مال کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے امران کا لہجہ بے حد سر تھا یہ تو شراب کی سمگلنگ کی رقم ہے میں کافرستان کے سمگلنوں کے ساتھ شراب کا دھندہ کرتا ہوں مجھے واقعی کسی مال کا علم نہیں ہے راہو نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا مگر دوسرے لمحے امران کا ہنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا اور کمرہ راہو کی کربناک چیخ سے گونج اٹھا امران نے ہنجر کی نوک سے اس کی ناک کا ایک نتنا آدھے سے زیادہ کار دیا تھا اور ابھی چیخ کی بازگشت کمروں میں گونج ہی رہی تھی کہ امران نے دوسرا وار کیا اور راہو کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اس کا دوسرا نتنا بھی کٹ گیا اور اس بار راہو کا سر ایک سائٹ پر ڈھلک گیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا امران نے ہنجر فرش پر پھینکا اور راہو کی پیشانی پر اُبھرانے والی رگ پر مڑے ہوئی انگلی کا حک مارا تو راہو کا بندہ ہوا جسم تیزی سے پڑ پڑایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اس کی گردن سیدھی ہو گئی تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ مسا ہو گیا تھا نتنوں سے ہون بے کر اس کی تھوڑی سے ہوتا ہوا نیچے گردن تک چلا گیا تھا بولو کہاں ہے مال امران نے دوسری ضرب رگ پر لگائی اور راہو کی حالت یکلہت انتہائی غیر ہو گئی اس کا پورا جسم یکلہت اس طرح پسینے میں بھی گیا جیسے کسی نے اسے کپڑوں سمیت تیز بارش میں کھڑا کر دیا ہو چہرہ پہلے سے بھی زیادہ مسا ہو گیا تھا بولو ورنہ امران نے گرداتے ہوئے لہجے میں کہا وہ موہن کافرستانی سمگلر کو راہو نے رک رک کر ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کی گردن ایک بار پھر ڈھلک گئی پانی لے آؤ جلدی کرو امران نے چیخ کر کہا اور ہاور دوڑ کر ملحقہ باتھروم کی طرف بڑھ گیا چند لمحباد وہ چینی کے بنے ہوئے باتھروم جگ میں پانی بھرے واپس آیا اور اس نے راہو کا موں کھول کر اس نے پانی ڈالا اور پھر باقی پانی اس کے چہرے پر پھینک دیا چند لمحباد راہو ایک بار پھر چیخ مار کر ہوش میں آگیا لیکن اس کا جسم اس بری طرح لرز رہا تھا جیسے اسے جارے کا تیز بہار چڑھ گیا ہو بتاؤ کون ہے موہن اور مال کہاں ہے تفصیل سے بتاؤ ورنہ امران نے انگلی مور کر اس کی آہستہ سے زرب راہو کی پیشانی پر مارتے ہوئے کہا لیکن اس آہستہ زرب نے بھی راہو کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس کے موہ سے ایسی آواز نکلی جیسے اس کی روح اس کی ناک کے راستے نکل رہی ہو مجھے مت مارو یہ یہ عذاب ہے مجھے مت مارو میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں مجھے مت مارو ساری رقم لے لو سب کچھ لے لو مجھے مت مارو راہو نے اس بار ہزیاری انداز میں چیختے ہوئے کہا سب کچھ بتا دو ورنہ تمہیں ابھی بھی زندہ چھوڑا جا سکتا ہے عمران نے سرد لہجی میں کہا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ حکومتی ایجنٹ اس قدر ہترناک ہوتے ہیں میں سب کچھ بتا دیتا ہوں راہو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ساگوانا کلپ کی عارف کی طرف سے نگرانی سے لے کر جوشی کو ٹریس کرنے اور پھر جوشی کا تاقب کرتے ہوئے راکی تک پہنچنے پھر انہیں آگوا کر کے اپنے اڈے میں لے آئے ان پر تشدد اور مال کا پتہ لگانے سے لے کر مال کو سپیشل گودام اور پھر وہاں جزیرے پر پہنچانے اور موہن کے حوالے کر کے یہاں تک واپس آنے تک پوری تفصیل بتا دی تم نے کہا ہے کہ جس ٹرالر پر مال لے جایا گیا ہے اس پر آران کا جھنڈا تھا جبکہ موہن کافرستانی سمگلر ہے امران نے گرراتے ہوئے کہا میں نے درست بتایا ہے موہن کافرستان کا سب سے مشہور سمگلر ہے وہ اسی طرح کرتا ہے اس کے پاس ہر ملک کا ٹرالر بھی موجود ہے اور اصل کاغذات بھی اور تمام ملکیوں کے نیویل آفیسر سے اس کے رابطے ہیں یہ ٹرالر وہ آرانی سمندری سرحد پر چھوڑ دے گا اور پاکشائی ٹرالر پر مال لوڑ کر کے پاکشائی سمندر کراس کر کے جب کافرستانی سمندری سرحد پر پہنچے گا تو وہاں سے مال کافرستانی ٹرالر پر شفٹ کر دے گا اس طرح بغیر کسی رکاوٹ کے وہ کافرستان پہنچ جائے گا اور راہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن وہ اس دھات کا کیا کرے گا تمہارے کہنے کے مطابق تو وہ شراب اور اسلحے کا سمگلر ہے امران نے ہونڈ کاٹتے ہوئے کہا ہاں میں نے اس سے بات کی تو اس نے بھی یہی کہا تھا لیکن میں نے جب اسے بتایا کہ یہ مال کافرستانی ایجنٹ جو دونوں کرنل تھے لے کر کافرستان جا رہے تھے اور پاکشائی ایجنٹ ان کے تاقب میں تھے تو اس نے کہا کہ اس کی حکومت کے ساتھ رابطے ہیں وہ ان سے بات کر کے مجھے بتائے گا اور پھر ایک گھنٹے بعد اس کی کال آئے کہ وہ مال حرید لینا چاہتا ہے میں نے دو کروڑ ڈالر مانگے لیکن اس نے کہا کہ یہ حکومتی مال ہے اسے وہاں سے کچھ نہیں ملے گا وہ ایک کروڑ ڈالر اپنی جیب سے مجھے دے کر مال لے رہا ہے اس کے بارے میں وہ حکومت سے صرف چند مرات حاصل کرے گا وہ ویسے بھی انتہائی با وسائل اور بڑا سمگلر ہے اس کا گینگ مجھ سے ہزار گناہ بڑا اور طاقت ہے پھر مجھے تمہاری طرف سے بھی بیرحال حطرہ تو موجود تھا اس لئے میں نے سودا کر لیا مجھے تو اس وقت ایک کروڑ ڈالر بھی مفتحات آتے نظر آ رہے تھے راہو نے جواب دیا اس موہن کا اڈا کافرستان میں کہاں ہے کہاں تم نے اسے رابطہ کیا تھا عمران نے پوچھا فائل سٹار کلب اس کی ملکیت ہے دارالحکومت کی مین شہرہ پر وہ دارالحکومت کا سب سے مشہور گنڈا ہے راہو نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ کب تک کافرستان پہن جائے گا عمران نے پوچھا شام تک ابھی وہ پاکشائی سمندر میں ہی ہوگا راہو نے جواب دیتے ہوئے کہا اس ٹالر کی کوئی نہ کوئی حاصل نشانی تو ہوگی وہ بتاؤ عمران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم میں نے اس پر کبھی غور نہیں کیا راہو نے جواب دیا اس موہن کا ہلیہ بتاؤ عمران نے کہا اور راہو نے ہلیہ بتا دیا فون لیاو چوہان یہاں عمران نے چوہان سے کہا اور چوہان نے ایک طرف پڑھا ہوا فون اٹھا کر عمران کی طرف بڑھا دیا عمران نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے چیف کی محسوس آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں جناب آران سے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی یورینیم کے مطالق ہونے والی جدو جہد مختصر طور پر بتا دی مطلب ہے مال اب تک کافرستان پہنچ چکا ہوگا اور تم باوجود اس ساری جدو جہد کے ناکام رہے ایکس ٹو کا لہجہ بہت سرد ہو گیا تھا جناب مال ابھی کافرستان نہیں پہنچا شام کو پہنچے گا اور ابھی شام ہونے میں دو تین گھنٹے پڑے ہیں اس لئے وہ ابھی بھی پاکشائی سمندری حدود میں ہوگا آپ پلیز فوراں ہی پاکشائی نیول کو حرکت میں لے آئیں اور جتنے بھی ٹالر اس وقت سمندر میں ہیں موجود ہوں چاہیں ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو انہیں روک کر ان کی تلاشی لی جائے تو مال برامد ہو سکتا ہے عمران نے مودبانہ لہجے میں کہا اس موہن کا حلیہ کیا ہے میں اس ساری کاروائی کے ساتھ ساتھ کافرستان میں ناٹران کو بھی الرٹ کر دیتا ہوں ایکس ٹو نے اس بار کدر نم لہجے میں کہا اور عمران نے راہو کی طرف سے بتایا ہوا حلیہ تفصیل سے دہرا دیا ٹھیک ہے دوسری طرف سے کہا گیا جناب میرا نمبر نوٹ کر لیں مال درسیاب ہوتے ہی آپ برائے مہربانی مجھے اس نمبر پر اطلاع دیں عمران نے کہا اور ساتھ ہی فون پر لکھا ہوا نمبر دوہرا دیا اس بار دوسری طرف سے کچھ کہے بغیر رابطہ ہتم کر دیا گیا عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھا اور پھر جیب سے ٹرانس میٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن دبا دیا اس پر عارف کی فریکوینسی پہلے سے ایڈجس تھی یہ ٹرانس میٹر وہ عارف سے لے آیا تھا ہیلو ہیلو عمران کالنگ اوور عمران نکال دینا شروع کر دی ییس عارف بول رہا ہوں اوور دوسری طرف سے عارف ہمدانی کی آواز سنائی دی عارف فورن روشن کالونی کے بلاغ بی کوٹھی نمبر تھری پر پہنچ جاؤ میں وہاں موجود ہوں یہاں تمہاری لیے ایک بہت بڑی ہوشحبری موجود ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیسی ہوشحبری عمران صاحب اوور دوسری طرف سے عارف کی حیرت بری آواز سنائی دی تم آو تو صحیح اوور انڈال عمران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے اسے جیب میں ڈال لیا چوہان تم باہر ٹھہرو جب عارف آ جائے تو اسے ساتھ لیتے آنا عمران نے چوہان سے محاتب ہو کر کہا تو چوہان سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا تم نے اگر درست ریپورٹ دی ہے راہو تو پھر تم زندہ رہ سکتے ہو عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا میں نے بالکل سچ کہا ہے مجھے مت مارو میں نے سچ کہا ہے مجھ سے واقعی زندگی کی سب سے بھیانک غلطی ہو گئی ہے راہو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور عمران اٹھ کر سر ہلاتا ہوا ویرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے ساتھ ہی بھی اس کے پیچھے باہر آ گئے خدا کرے کہ وہ مال مل جائے تاکہ کم از کم یہ فاسٹ رننگ مشن تو کسی طرح مکمل ہو مال کے پیچھے مسلسل اور تیز دوڑتے دوڑتے میں واقعی تھک گیا ہوں عمران نے دوسرے کمرے میں پہنچ کر کرسی ور بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھوں نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیئے تھوڑی دیر بعد عارف آ گیا کس کی کوٹی ہے یہ اور آپ کس ہو شبری کی بات کر رہے تھے عارف نے جوہان کے ساتھ ہی کمرے میں داہل ہوتے ہوئے کہا تم نے ہمارے ساتھ بے لوز تعاون کیا ہے عارف اس لئے تمہارے لئے میں نے حاصل طور پر اس شبری تیار کی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ صدیقی اور ہاور سے محاطب ہو گیا وہ بیگ اور بوری لے آؤ یہاں عمران نے کہا اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے باہر چلے گئے بیگر بوری آہر آپ کیا پہیلیاں بجوا رہے ہیں عارف نے قدرے الچے ہوئے لہجے میں کہا لیکن عمران مسکراتا رہا چند لمحوں بعد صدیقی اور ہاور واپس آئے تو انہوں نے فوری بیگ اور بوری اٹھایا ہوا تھا اسے یہاں عارف ہمدانی کے سامنے فرش پر پلٹ دو عمران نے کہا اور صدیقی اور ہاور نے اس کے ہدایت پر عمل کیا تو عارف بے احتیار اچھل کر کھڑا ہو گیا وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے سامنے فرش پر موجود مقامی اور غیر ملکی کرنسی کے اتنے بڑے دھیر کو دیکھ رہا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کیا مطلب کیا یہ سب نکلی ہیں عارف نے رک رک کر کہا اور عمران بے احتیار ہس پڑا نکلی نوٹوں سے ہوشحبری نہیں بلکہ الٹا بدحبری تیار ہوتی ہے یہ سو فیصد اصل ہیں اور یہ سب تمہارے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میرے کیا مطلب میں سمجھا نہیں عارف نے بوک لائے ہوئے لہجے میں کہا اس نے شاید اس قدر دولت اکھٹھی پہلے دیکھی ہی نہ تھی تم نے ہم سے تعون کیا ہے اس لئے ہم بھی تم سے تعون کر رہے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے محتصر طور پر بتا دیا کہ یو دولت کہاں سے حاصل کی گئی ہے اور یہ تو پھر اسی مال کی ہوئی جو آپ کا ہے اس کے حق دار تو آپ ہیں جہاں تک میرے تعون کا تعلق ہے تو میں نے صرف پاکیشا سے اپنی محبت کی حاطر تعون کیا ہے مجھے قطعی کوئی لالش نہیں تھا اسے آپ اپنے ساتھ پاکیشا لے جائیں عارف نے کہا تو عمران نے اٹھ کر بے احتیار سے کاندھے پر تھپکی دی گوڑ شو عارف واقعی تم نے عالی زرفی کا حق ادا کر دیا ہے اتنی بڑی دولت کو ٹھکرانا ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے لیکن ہمیں صرف پاکیشا کے مال سے مطلب ہے وہ مل جائے تو سمجھو کہ ہمیں سب کچھ مل گیا اب دو صورتے ہیں یا تو اس دولت کو آگ لگا دی جائے یا پھر تمہیں دے دی جائے اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اسے اپنی طرف سے کسی حیراتی ادارے کو دے تو یا حد استعمال کرو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عالی زرفی تو آپ میں ہے عمران صاحب کہ آپ اس قدر کسیر دولت پر قبضہ کر لینے کے باوجود اسے مجھے دے رہے ہیں عارف نے مسکراتے ہوئے کہا صدیقی ان سب نوٹوں کو بوری میں بند کر کے عارف صاحب کی گاڑی کی ڈگی میں رکھاؤ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس راہو کو آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے کیوں یہ تو انتہائی حترناک آدمی ہے عارف نے کہا جب تک اس کی دی ہوئی معلومات کی تصدیق نہ ہو جائے میں اسے زندہ رکھنے پر مجبور ہوں ہو سکتا ہے اس نے غلط بیانی کی ہو ایسی صورت میں اگر اسے مار دیا گیا تو پھر ہم پر مکمل طور پر تاریخی میں پہنچ جائیں گے عمران نے جواب دیا اور عارف نے اسبات میں سر ہلا دیا اسی لمحے دوسرے کمرے سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور عمران ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں راہو بھی موجود تھا اور فون بھی راہو کے گردن ڈھلکی ہوئی تھی وہ شاید تکلیف کی شدت سے ایک بار پھر بے ہوش ہو چکا تھا عمران کے ساتھ ہی بھی عارف سمیت عمران کے پیچھے ہی کمرے میں آگئے کیونکہ انہیں بھی یقین تھا کہ یہ ایکسٹو کی کال ہوگی اور وہ اس میشن کے انجام کے بارے میں جاننا چاہتی تھی عمران نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا ییس عمران نے محتاط لہجے میں کہا ایکسٹو دوسری طرف سے ایکسٹو کی آواز سنائی دی عمران تمہاری دی ہوئی اطلاع درست ثابت ہوئی ہے مال پاکشاری ٹرالر سے برامد ہو گیا ہے پچیس ٹرم ہے کیڑے مال عضوائیات کے اور ان کے اندر پچاس ٹرم پچاس بڑے ڈبے صاف شدہ انتہائی قیمتی یورینیم کے موجود ہیں مہن اور اس کے ساتھیوں کا ہاتھنا کر دیا گیا ہے دوسری طرف سے ایکسٹو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن اس کا لے جا اسی طرح سپارٹ تھا جیسے مال ملنا روٹین کی بات ہو مبارک ہو جناب یقین کیجئے ہمیں اس مال کے پیچھے اس قدر بھاگنا پڑا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے فاسٹ رننگ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے ہم نے تب جا کر یہ مال ہاتھ آیا ہے مجھے یقین ہے کہ اس بار آپ نے میرے چیک پر جو ہن سے درج کرنے ہیں اس میں دس بارہ صفروں کا ضرور اضافہ کر دیں گے صفری ہی ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی امران نے مسکراتے ہوئے کہا مال چانچوں کے تم حد برامت نہیں کرسکے اس لیے اس بار کوئی چیک نہیں ملے گا ایکسٹو نے سرد لہجی میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا یا اللہ کس کنجوس سے پالا پڑ گیا ہے یعنی کہ صفری بھی نہیں دی اور اصل بھی غائب امران نے لمبا ساس لیتے ہوئے کہا اور امران کے ساتھی تو بے احتیار مسکرات نے جبکہ عارف حیرت سے امران کو دیکھنے لگا جی تو ساتھیوں اسی کے ساتھ ہماری اس کہانی کا آج انجام ہوتا ہے جی تو ساتھیوں اسی کے ساتھ ہماری اس کہانی کا احتتام ہوتا ہے آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور اس کے ساتھ بل آئیکن کی بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ